کسی کے ساتھ دوستی لگانے سے زیادہ نفع ہے اور کسی کے ساتھ دوستی لگانے سے کم نفع ہے کسی کے ساتھ دوستی لگانے سے نقصان ہے تو اللہ رب العزت نے اس طریقے سے لوگوں میں تقسیم فرمائی ہے تو اللہ رب العزت چاہتے تو سب کو ایک مرتبہ کا بنا سکتے تھے لیکن اللہ رب العزت نے اپنی مرضی کے حوالے سے اپنی مرضی کے مطابق معاملہ فرمایا جو انسان کی مسئلہت کے عیند مطابق ہے اگر اللہ چاہتے تو ویسے بھی نظام چلا سکتے تھے کہ سارے امیر ہوتے اور اللہ ایسے بھی نظام چلا سکتے تھے کہ سارے غریب ہوتے اس آیت کے متعلق میں جو تعلق والے لوگ ہیں میں ان سے بار بار یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ قرآن مجید سمجھا کریں سمجھنے کی کوشش کیا کریں ترجمہ پڑھا کریں تاکہ قرآن کا مفہوم پتا تو ہو کہ اللہ کیا کہہ رہے اور خود پڑھتے رہنے سے کافی چیزیں سمجھ میں آ جاتی ہیں بقیہ جو چیزیں نہ سمجھ میں آئیں تو اس میں اپنا اجتہاد نہیں کرنا چاہیے جناب جی میں خود سے قرآن سیکھ لوں گا خود سے پڑھنا تو ہے لیکن سیکھنا کسی اور سے ہے ایسا نہیں کہ آیات سے استعدال کرنا شروع کر دیا جائے آج کل آپ دیکھتے ہوں گے ہمارے علماء خود قرآن پڑھنے کو منع فرماتے ہیں خود ترجمہ پڑھنے کو منع فرماتے ہیں وہ اس لیے فرماتے ہیں کہ لوگ اس میں مشتہید بننا شروع ہو جائے دیکھو صاف صاف قرآن میں لکھا ہی مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن میں جو لکھا ہے اس کا مفہوم کچھ اور ہوتا ہے اور ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوتے ہیں کسی جگہ کوئی ایک مسئلہ ثابت ہو رہا ہے کسی مفسر نے کوئی ایک مسئلہ لکھ دیا تو چونکہ علم نہیں ہے صحیح غلط کی پہچان نہیں ہوتی اس وجہ سے عام طور پر علماء اکرام نہیں کہتے ہاں البتہ جو سمجھدار ہے اس کو چاہیے کہ قرآن مجید کا ترجمہ پڑھے قرآن مجید سیکھے کسی عالم دین سے کہ جہاں کئی پس جایا عام طور پر نصیحت کی آیات ہیں صرف پانچ سو چھ سو آیات ایسی ہیں جو کہ مسائل و حکامات کی ہیں تو وہ آیات کسی سے پڑھنی چاہیے بلکہ خود قرآن سے استدلال نہیں کرنا چاہیے جیسے ہمارے کہیے کہ لوگ ایسے ہیں جناب آپ بھی ایسا کریں آپ بھی دس بندے ہو گئے آپ اس آیت کو پڑھ کے آئیں اور اس آیت کو پڑھ کے اس میں سے کیا کیا معاملات سمجھ میں آتے ہیں وہ آپ بتائیے گا اگلے دن وہ آتے ہیں میرا ذہن اس طرف گیا ہے اس میں یہ مفہوم ہے میرا ذہن اس طرف گیا ہے اس میں یہ مفہوم ہے ایک آیت کے تحت سو قسم کے مفہوم جب سامنے آتے ہیں کہتے ہیں ہوں کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے دس آدمی ہیں وہ دس کے دس بہت اچھے پی ایز ڈی پڑھے ہوئے ہیں بہت سمجھدار ہیں بہت اچھے معاملات سکھاتے ہیں لیکن وہ ڈاکٹر نہیں ہیں اب ان سے کہا جی ایک بندے کو بخار ہے آپ اپنا ایکسپیرنس بتائیں جی وہ اپنا ایکسپیرنس بتائے گا دوسرا اپنا بتائے گا تیسرا اپنا بتائے گا چوتھا اپنا بتائے گا اور اگر ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ڈاکٹر کہے گا یہ سارے تو ٹھیک ہیں لیکن کسی کو دینا نہیں بہت مار پڑے گی تو یہاں پر ہمیں یہ چیز سمجھ میں آتی ہے لیکن قرآن و حدیث میں ہمیں یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے تو اگر اللہ چاہتے اگر اللہ چاہتے تو سب کو ایک جیسا بنا دیتے ہیں تو کسی نے اس آیت کے متعلق سوال کیا جو پڑھنے والے تھے اللہ رب العزہ نے کہا اور بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ جس کو چاہیں گمراہ کر دیں جس کو چاہیں ہدایت دیں ہونا اصولاً یہ چاہیے کہ جس کو طلب ہو اللہ اس سے ہدایت دیں اور جو اپنی مرضی سے گمراہ ہوتا ہے اللہ اس کو گمراہ کر دیں یہی ہونا چاہیے نا دل بھی یہ کہتا ہے دماغ بھی یہ کہتا ہے شریعت بھی یہی کہتی ہے کہ جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا صلاح ملنا چاہیے جو ہدایت کی در بھاگتا ہے مجاہدہ کرتا ہے محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے اس کو ہدایت ہونی چاہیے اور جو مجاہدہ نہیں کرتا محنت نہیں کرتا جی جوراتا ہے اپنی منمرضی کرتا ہے اس کو گمراہ ہی ہونی چاہیے لیکن اللہ تو یہ فرما رہے ہیں ولیکن یزلو میں یشا جس کو چاہوں گمراہ کروں جس کو چاہوں ہدایت دوں تو یہ بہت ہی اچھا سوال کیا بہت ہی اچھا سوال کیا تو یہ سوال کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے اور اسی بنیاد پر اگر ہم تاریخ میں جائیں تو ایک فرقہ بن گیا تھا جس فرقہ کا نام تھا فرقہ جبریہ یہ فرقہ جبریہ کا یہ عقیدہ تھا کہ انسان سے کچھ بھی ہو جائے وہ بے قصور ہے انسان سے کچھ بھی ہو جائے چاہے قتل ہو جائے چاہے شراب پی لے چاہے زنا کرے وہ بے قصور ہے اس لئے کہ وہ مجبور محض ہے کہ اللہ نے جس کو چاہا گمراہ کیا جس کو چاہا ہدایت دیا یہ اللہ رب العزت نے اپنی طاقت بتائی ہے اپنی سٹرنٹھ بتائی ہے یہ نہیں بتا ہے کہ اللہ ایسا کرے گا کہ اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے دے گا جس کو نہیں یہ اللہ نے سٹرنٹھ بتائی ہے کہ اللہ کی سٹرینٹ ہی اتنی مضبوط ہے اللہ کی طاقت اتنی مضبوط ہے کہ وہ جس کو چاہے گمراہ کر دے اللہ کے سامنے سب بے بس ہے لہٰذا اپنی بے بسی کا ایک قرار کرو اور اس کا قرینہ بھی ملتا ہے ایسا نہیں کہ اپنی طرف سے بات کی جائے قرینہ ملتا ہے اللہ کہتے ہیں کہ اس نے تمہیں آزمایا ہے کوئی مشکل میں ڈالتے ڈال کے ورنہ اللہ چاہے تو تمہیں لئے آسانی کر دے ورنہ اللہ چاہے تو تمہیں لئے سہولت کر دے اللہ ان چیزوں کے ذریعے سے تمہیں آزماتے ہیں اور اللہ نے آزمانہ ہے اور اللہ رب العزت گمراہی کے اسباب دکھا کے آزماتے ہیں اللہ ہدایت کے اسباب دے کے آزماتے ہیں دیکھو یہ ہدایت کا سبب ہے نماز تم پر فرض ہے ہدایت کا سبب ہے حج تم پر فرض ہے ہدایت کا سبب ہے روزہ ہم نے فرض کیا ہدایت کا سبب ہے ہدایت کے اسباب بھی دے کے آزماتے ہیں اور تمہارے پاس گناہ کا سبب موجود ہے تمہارے پاس گناہ کا سبب موجود ہے بدنظری کر لو تمہارے پاس گناہ کا سبب موجود ہے غصے کو نافذ کر لو تمہارے پاس گناہ کا سبب موجود ہے تکبر کر لو اکڑ لو کسی کو تکلیف پہنچا دو اب تمہارے پاس سبب موجود ہے اللہ نے کسی کو مجبور نہیں کیا لہٰذا ان باتوں سے کبھی انسان پریشان نہ ہو کہ اللہ جس کو چاہے گمراہ کر دے تو اللہ کی مرضی نہیں 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 یہ بالکل ایسے ہیں جس سے کہ کوئی شخص کہے کہ جناب کسی شخص سے خدا نہ خواستہ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو وہ کہے جی بھائی اس کی تقدیر میں لکھا تھا اس نے ایسی مرنا تھا میرا کیا قصور ہے مجھے کیوں پکڑتے ہیں مجھے کیوں پولیس کے حوالے کرے اس نے تو ایسی مرنا تھا لہذا تقدیر میں اللہ نے لکھا تھا اللہ جس کو چاہے جیسے مار دے اللہ جس کو چاہے تو اللہ نے مارا میں نے تو نہیں مارا اللہ نے مارا تو ٹھیک ہے جی آپ اپنی گاری کھڑی کریں اس کے اندر بیٹھیں ہم آپ کے وہوں سے بلڈوزر چلاتے ہیں جب آپ مر جائیں گے تم آپ اس پر کھڑے ہوکے کہیں گے اللہ نے یہی کہا تھا کہ آپ نے بلڈوزر کی نیچاہ کے مرنا تھا ایسا نہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول میں ذکر کرتا رہتا ہوں اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے ہمیں ہدایت کا اختیار دیا ہے اللہ نے ہمیں ہدایت کا رستہ دکھا ہے ہدایت کا طریقہ اللہ نے دکھا ہے ان آیات میں اللہ نے صرف اپنی سٹرنٹ بتائی ہے طاقت بتائی ہے اس کے بعد اللہ نے فرمایا دیکھو ہم تو کر سکتے ہیں لیکن ہم نے کیا نہیں ہے یہ مارے پاس طاقت ہے لہٰذا کوئی اللہ رب العزت کو مجبور نہ سمجھے کہ ہم نے نماز پڑھ لی اب اللہ کو قبول کرنی پڑے گی جیسا کہ فرقہ معتزلہ کا یہ بہت زوردات عقیدت ہے یہ معتزلہ کا فرقہ بہت طاقتور فرقہ بنا اس نے کئی بادشاہوں پہ قبضے کی امام احمد بن حمل رحمت اللہ علیہ جو مارا گیا تھا وہ فرقہ معتزلہ ہی کی چند عقائد کی وجہ سے مارا گیا تھا کہ امام احمد بن حمل معتزلہ کے سامنے ایسے کھڑے ہو گئے تھے سیسا پلائی ہوئی دیوار کے ساری دنیا میں ان کے مقابلے والا کوئی نہیں تھا سوائے ایک امام احمد بن حمل کے تو وہ اس قسم کی باتوں سے اس قسم کی آیات کا مطلب سے ہی نہ سمجھنے کی وجہ سے ایسے لوگ گمراہ ہوگے کہ اللہ کی مشیط اللہ کی مشیط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم گناہ کریں اللہ کی مشیط مشیط مطلب چاہت کہ اللہ کی یہدی میں یشا یشا کا مطلب مشیط مشیط کا مطلب چہانا یعنی اللہ کوئی شخص کافر ہے تو اللہ کی چاہت سے کافر نہیں ہے وہ اپنی چاہت سے کافر ہے لیکن اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو کسی کو بھی کافر کر سکتے ہیں لیکن یہ مطلب نہیں کہ کافر ہے جب ہمارے ملک میں حادثہ ہوا جنہ جمشید شہید ہوئے جہاز میں تو ایک کوئی بہت ان سے محبت کرنے والا تھا مکہ شریف میں اس نے مجھے رابطہ کیا بہت مایوس ہو میں نے کہا کیا ہوا کہ اللہ کے وجود میں شک ہو رہا ہے میں نے کبھی ایسا کیسے کہ جی اللہ کیسے کسی انسان کو زندہ چلا دیں گے اللہ کیسے کسی انسان کو اس طریقے سے ہوا میں بکھیر کے پرزے پرزے کر کے ماریں گے تو میں نے ان سے عرض کیا کہ دیکھو اپنے وزرگوں کا مضمون سنا ہے میرا تو کوئی نہیں اللہ رب العزت کی ہر صفت اس میں اتنی طاقت ہے کہ اللہ کسی کی پروانی کرتے ہیں اب جب اللہ رحم کرنے پہ آتے ہیں تو پھر اللہ کے رحم کرنے کو کوئی روک نہیں سکتا کوئی بڑے سے بڑا اللہ کے رحم کرنے کو روک نہیں سکتا دیکھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام قوم سے چلے کے اللہ نے رحم کرنے کی ٹھان لی حضرت یونس علیہ السلام کی پروانی کی پوری قوم کے اوپر سے عذاب کو روک دیا اللہ رب العزت جب رحم کرنے پہ آتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں اور اللہ جب اپنی کسی صفت کو نافذ کرتے ہیں یعنی اللہ نے موت کو انسان پہ نافذ کرنا ہے تو اب اللہ کسی کی پروانی کرتے ہیں نیک ہے بد ہے بائزید ہے بائزید بستامی ہے یا بابا فرید الدن آتار ہے یا کوئی بھی ہے اب اللہ کسی کی پروانی کرتے ہیں اللہ ہر صفت میں کامل ہے اگر ہم کہیں جی اللہ کفور الرحیم ہے تو کوئی بندہ مرنا ہی نہیں چاہیے کوئی بندہ فوت ہی نہیں ہونا چاہیے ساری بندے زندہ ہوتے کروڑوں بندے بیٹے ہوتے جب آپ موت نہیں آرہی ایک لاکھ سال کی میری عمر ہے میں زندہ ہوں اس لئے کہ اللہ بڑے گفور الرحیم ہے اس چیز کو گفور الرحیم پہ کیوں نافذ کر رہے ہو اللہ کی صفت منتقب ہے اللہ کی صفت ممیت ہے کہ اللہ کسی کو موت دیتے ہیں اللہ کسی کو مارتے ہیں جب صفت ممیت ہے تو اللہ اپنی صفت ممیت میں بطریق اتم ہے یعنی بطریق اتم ایک اسطلاحی لفظ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کامل اور مکمل ہے کامل اور مکمل وہ چھوٹا لفظ ہے اللہ کو بیان کرنے کے لئے یعنی کامل کی انتہا ہے اللہ رب العزت کی ذات میں ہر صفت میں تو ہدایت بھی بطریق اتم ہے اور صفت مزل بھی بطریق اتم ہے لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ سب کو گمراہی کریں گے یہ مطلب نہیں اللہ سب کو ہدایت دیں گے جیسے اللہ نے سب کو ہدایت نہیں دی ایسے اللہ نے سب کو گمراہ بھی نہیں کیا اور نہ اللہ نے کسی کو گمراہی اور ہدایت رکھ دی ہاں اب اس کو استعمال کرو ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ جی ہمیں ہدایت دے تو اس کا مطلب یہ کہ ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق دے ہدایت اللہ نے سب کو دی ہوئی ہے ہر ایک استعمال میں دی ہاں اللہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو زبدستی ہدایت دے دیتے ہیں تو ہم نے وہ ہدایت اللہ سے مانگنی ہے جو اللہ نے کئی لاکھوں کو زبدستی ہدایت دی کئی لاکھوں کو زبدستی ایمان قبول کروایا جیسے حضرت عمر فاروق ہیں جیسے کئی ایسے ہیں لیکن کسی کو زبدستی گمراہ نہیں کرتے اللہ رب العزت وَلَا تُسْأَلُنَّ یہ آگے قرینہ ہے وَلَا تُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَلَا تُسْأَلُنَّ تم سے ضرور بزرور سوال کیا جائے گا جو تم کرتے ہو یعنی جو تم عامال کرتے رہے اللہ اس کے بارے میں تم سے سوال کریں گے یہ آگے قرینہ ہے کہ اللہ نے کسی کو گمراہ نہیں کیا اور اللہ نے اللہ زبدستی کسی کو گمراہ نہیں فرماتے بلکہ اللہ رب العزت نے آگے بتایا تم سے سوال کیا جائے گا گمراہ کیوں ہوئے تم سے سوال کیا جائے گا گمراہی کے رستے کو کیوں چھونا تو یہی سائیت کے اندر کچھ مضمون ہو اللہ رب العزت سمجھنے کی عمل کرنے کی تحفیق اتا فرمائے باہ